موسیقی اللہ ہو 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 لائک تکریم معزز مخترم نربار علیہ نیرنشیف کے آسمان تصوف کے چمکتے ستارے پیرانے اور مقتدر علماء کرام اساتذہ یونیورسٹی کے تمام اساتذہ طلابہ اور میرے انتہائی گرامی وقار مہمانان گرامی آج معمول کے مطابق درس مصنبی کی یہ محفل ہے اور میرے اور آپ کے لیے پاکیزہ نسبتوں کو اجاگر کرنے اور اس کی عظمتوں اور وجاہتوں سے دل کی دنیا کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت وسیلہ ہے میرے یہ معمول ہے دوستو کہ مصنبی شریف کا جب بھی میں آغاز کرتا ہوں درس دینے کے لیے تو کتاب جب کھولتا ہوں تو اس میں ترتیب کو لحاظ ملحوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ جہاں سے کتاب کھلتی ہے اور ان دو صفحات پر پھیلے ہوئے مزامین کا ایک حصہ سامین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے آج جمعہ کی ازان کے بعد کتاب جو کھولی تو جو شیر میری نظر میں آیا میں اس کی وجد آفرینیوں اور نور کی برسات اور اس کیفیت اور اس کی لذت سے میں اس قدر شاد کام ہوا کہ دل نے یہی فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو اسی شیر کو اپنے اور سامین کے درمیان ملاقات کا وسیلہ بناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں ایک مغنی شیر گو ساز کے ساتھ جو اشار پڑھے جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو مغنی کہتے ہیں وہ اتنا خوشحلان تھا کہ جب وہ ستار چلاتا ستار بجا تھا اس پہ انگلیاں پھیرتا تاروں پر اور ساتھ اس کے اپنی آواز کو ہم اہانگ کرتا تو چلتے لوگ رک جاتے تھے تو پھر اسے پابند کیا گیا کہ مجالس میں تم اس طرح نہیں کرو گے تو وہ سہرا میں قبرستان میں جا کے پڑھنا شروع ہو گیا تو وہاں اپنی کیفیت کو وہ یوں مائل پرواز رکھنے میں کوش آ رہا تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں نکل کرتے ہیں کہ اگر اس نے پڑھا بھی تو لوگوں کو اپنی خوشعلانی سے محضوظ تو کیا متلزز تو کیا کیفہور تو کیا متقیف تو کیا لیکن وہیں کے وہیں رہے سننے والے جو سنتے تھے وہ وہیں خیال ان کا مائل پرواز نہیں ہوا دل کے اندر کیفیت وہ جو گھر جا کے بھی اپنے حقیقی منصب کی طرح متوجہ ہوں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو کیا تیرا ساز اور کیا تیری آواز وہ یہ فرماتے ہیں کیا تیری آواز اور کیا تیرا ساز تو حقیقت کی درد طرف جانے سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہہ رہے تم بنصر بجانے والو ساز بجانے والو رباب و ستار بجانے والو ہم آپ کی کیفیت کو سمجھتے ہیں ایک خدا نے بھی بنایا ہے فوق مار کے ساز کے ساتھ مخلوق کو اٹھانے والا اس کو عصرہ فیل کہتے ہیں وہ ایک دفعہ پھوک مارے گا ساز کی آواز نکلے گی ساری دنیا خموش ہو جائے گی نیس تو نابود ہو جائے گی پھر دوسری دفعہ پھونکے گا پھر دنیا اٹھے گی جنابی رومی فرماتے ہیں مانتے ہیں کہ تیری پھوک سے اسرافیل ساری کائنات وجود سے ادم میں چلی گئی اور دوسری پھوک سے ادم سے پھر وجود میں آئی لیکن جیسے تھے ویسے ہی رہے سمجھے میری بات سمجھ نہیں کوش کر جیسے تھے ویسے ہی رہے جو جس حال میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس خیال میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس رفتار میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس حال میں چپ ہوا اسی حال میں اٹھے گا ایک اور ساز والا ہے اب آگے فرماتے ہیں جنابی رومی ایک اور بھی ہے وہ ساز بجاتا ہے لیکن اس کے موہ میں کچھ نہیں ہوتا اس کی آواز میں کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر نغمیں چلتے اس کی اندر نغمیں چھلتے ہیں ان نغموں کی بہار سے جب وہ قرار پکڑ کر آنکھوں سے جس طرح دیکھتا ہے وہ نغمیں منتقل ہو کر دوسرے کی روح میں جاتے ہیں یہ روح جو پستیوں کی عادی ہے یہ پستیوں سے نکل کر اپنے حقیقی محبوب کی تلاش میں پرواز کی طرف اختیار کر جاتی ہے فرمایا ساز تو وہ ہے کہ نہ حرکت آئی نہ آباز آیا نغمہ روح کے اندر تھا روحی میں رہا وہاں بجا وہاں نغمہ چلا دوسری روحوں کو بیدار کر گیا لیکن جو روحیں پہلے جس حال میں تھیں اس حال میں نہیں رہنے دیں بے حال کر کے خدا کے نور کے ساتھ منبر کر کے وہ حال دیا وہ حال دیا جو عزل میں حال لے کے آئی تھی روح پھر اسی حال پر بحال ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں ایک مغنی شیر گو ساز کے ساتھ جو اشار پڑھے جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو مغنی کہتے ہیں وہ اتنا خوش اعلان تھا کہ جب وہ ستار چلاتا ستار بجاتا اس پہ انگلیاں پھیرتا تاروں پر اور ساتھ اس کے اپنی آواز کو ہم اہنگ کرتا تو چلتے لوگ رک جاتے تھے تو پھر اسے پابند کیا گیا کہ مجالس میں تم اس طرح نہیں کرو گے تو وہ سہرہ میں قبرستان میں جا کے پڑھنا شروع ہو گیا تو وہاں اپنی کیفیت کو وہ یوں مائل پرواز رکھنے میں کوش آ رہا تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں نکل کرتے ہیں کہ اگر اس نے پڑھا بھی تو لوگوں کو اپنی خوش اعلانی سے محضوظ تو کیا متلزز تو کیا کیف حاور تو کیا متقیف تو کیا لیکن وہیں کے وہیں رہے سننے والے جو سنتے تھے وہ وہیں خیال ان کا مائل پرواز نہیں ہوا دل کے اندر کیفیت وہ جو گھر جا کے بھی اپنے حقیقی منصب کی طرح متوجہ ہوں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو کیا تیرا ساز اور کیا تیری آواز وہ یہ فرماتے ہیں کیا تیری آواز اور کیا تیرا ساز تو حقیقت کی در طرف جانے سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہہ رہے تم بنصب جانے والو ساز بجانے والو رباب و ستار بجانے والو ہم آپ کی کیفیت کو سمجھتے ہیں ایک خدا نے بھی بنایا ہے فوق مار کے ساز کے ساتھ مخلوق کو اٹھانے والا اس کو عصرہ فیل کہتے ہیں وہ ایک دفعہ ایک دفعہ فوق مارے گا ساز کی آواز نکلے گی ساری دنیا خموش ہو جائے گی نیس تو نابود ہو جائے گی پھر دوسری طرف پھونکے گا پھر دنیا اٹھے گی جنابی رومی فرماتے ہیں مانتے ہیں کہ تیری پھوک سے اسرافیل ساری کائنات وجود سے ادم میں چلی گئی اور دوسری پھوک سے ادم سے پھر وجود میں آئی لیکن جیسے تھے ویسے ہی رہے سمجھو میری بات سمجھنے ہی کوش کرو جیسے تھے ویسے ہی رہے جو جس حال میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس خیال میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس رفتار میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس حال میں چپ ہوا اسی حال میں اٹھے گا ایک اور ساز والا ہے اب آگے فرماتے ہیں جنابی رومی ایک اور بھی ہے وہ ساز بجاتا ہے لیکن اس کے موہ میں کچھ نہیں ہوتا اس کی آواز میں کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر نغمیں چلتے ہیں اس کی اندر نغمیں چھلتے ہیں ان نغموں کی بہار سے جب وہ قرار پکڑ کر آنکھوں سے جس طرح دیکھتا ہے وہ نغمیں منتقل ہو کر دوسرے کی روح میں جاتے ہیں یہ روح جو پستیوں کی عادی ہے یہ پستیوں سے نکل کر اپنے حقیقی محبوب کی تلاش میں پرواز کی طرف اختیار کر جاتی ہے فرمایا ساز تو وہ ہے کہ نہ حرکت آئی نہ آواز آیا نغمہ روح کے اندر تھا روحی میں رہا وہاں بجا وہاں نغمہ چلا دوسری روحوں کو بہدار کر گیا لیکن جو روحیں پہلے جس حال میں تھیں اس حال میں نہیں رہنے دیں بے حال کر کے خدا کے نور کے ساتھ منبر کر کے وہ حال دیا وہ حال دیا جو عزل میں حال لے کے آئی تھی روح پھر اسی حال پر بہال ہو گئی عزل کی جو قیفیت تھی اس پر معمور کر دیا یہاں آکھے وائد بڑی خوبصور باتر شاتھ فرماتے ہیں حضراتِ گرامی وقت تھوڑا ہونے کے ویسے میں نے اشار پر اشار پڑھنے پر زیادہ توجہ مرکوز نہیں کی میں نے ان کا خلاصہ پیش خدمت کیا ہے لیکن یہ وہ مغنی اور حضرتِ اسرافی ان دونوں کی مثال پیش کرنے کے بعد آگے جا کے فرماتے ہیں اولی آران دردروں ہم نغمہاست اولی آران دردروں اولی آران دردروں ہم نغمہاست طالبان را زاہیات بے بہاست یہ جتنے لوگ ساز بجانے والے ہیں حتیٰ کہ وہ اس ساز کی کیفیت میں اسرافیل کو بھی لیائیں حالانکہ وہ ساز ایسا نہیں ہوگا جس سے مر جائے وہ بھی کوئی ساز ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساز نہیں ہیں وہ تو عدم کی طرح لے جانے کی مشیعتِ خدا قدرتِ خدا یا اس کے وہ فیصلہِ عدم پر فیصلہِ عدم پر تعمیر کرانے کے لیے اسرافیل کو معمور کیا اور دوسرے سے بیدار کر دیا لیکن خدا نے روحوں کو زندہ کرنے کے لیے دیروں کو زندہ کرنے کے لیے افکار کو برسرِ پیکار رکھنے کے لیے اور حالات اور مزاج اور کردار اور گفتار کو ظاہر اور باطن کو صیرت اور صورت کو اللہ کی مشیعت کے نور اور نبی پاک کی سنت اور پاکیزہ عداؤں کے جلوم کے ساتھ مجلہ روشن منور کر کے خدا کے حضور کھڑا کر دینے والا جو نغمیں چلتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے سینوں کے اندر چلتے ہیں اس لیے فرمایا اولیاء را دردروں ہم نغمہ وہ نغمیں بھی آپ نے سنے ہیں نا یہ نغمیں بھی دیکھو یہ نغمیں بھی دیکھو لیکن کمال یہ ہے کہ وہ نغمہ بجاتے ہیں تو کان سنتے ہیں اور اولیاء اللہ جو نغمہ بجاتا ہے کان نہیں سنتے روح سنتی ہے اللہ سبحان اللہ وہ نغمہ جب بجتا ہے تو محفل سجتی ہے اور محفل سجتی ہے پھر تار بجتی ہے اور جب تک مجلس نہ سجے مغنی وہ ساز والا اپنے ساز کو حرکت نہیں رہتا اور صوفی چوبیس گھنٹے اس کا ساز بجتا رہتا ہے مجلس لگے کہ نہ لگے بندہ آئے کہ نہ آئے مرد آئیں یا نہ آئیں صوفی مولوی علماء درویش طالبین آئیں یا نہ آئیں اس کا ساز ہر وقت چلتا ہے اس لیے کہ وہ جس ذات کے ساتھ ہمراز ہے اسی کا ساز ہے جس ذات کا وہ ہمراز ہے یہ اسی کا ساز ہے جب وہ جدا نہیں تو ساز کیسے بند ہوگا مجلس لگی ہوئی ہے چوبیس گنٹ ان کی مجلس قائم ہے یہ اندر سے با خدا رہتے ہیں اندر سے با خدا رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں ان کی خاموشی میں ذکر کا تو سلسل رہتا ہے اور جب بولتے ہیں تو مشیعت کے ساتھ مشیعت کے ساتھ قدرتوں کی جلوہ نمائیوں کے ساتھ یہ بخت تبدیل کرنے پر زبان معمور ہو جاتی ہے غوثِ عظم پچاس سال خاموش رہے اور جب بولے تو کائنات میں انقلاب آگیا اور حضرت سید و طعفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ان کے معمونے جناب حضرت سیری سختی رحمت اللہ علیہ وہ ان کے مرشد بھی تھے ان کے معمو بھی تھے رشتہ دگنا تھا طریقت کا رشتہ بھی تھا روح کا رشتہ بھی تھا جسم کا رشتہ بھی تھا ظاہری رشتہ بھی تھا باطنی رشتہ بھی تھا خون کا رشتہ بھی تھا اور نور و سرور کا رشتہ بھی تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جنید باز کرو تو انہوں نے کہا اچھا یا شیخ میں باز کروں گا پھر چپو گئے انہوں نے پھر فرمایا پھر چپو گئے پھر دو چار ہفتے گزرے فرمایا آواز کریں آپ آپ پھر چپو گئے تو آپ نے کہنا چھوڑ دیا کہ جب یہ نہیں مانتے تو کہنے کی ضرورت کیا ہے اپنے مقام حضور میں تو یہ متلزز تو ہے لیکن رہنے تو اسی حال میں جب سیری سختی رحمت اللہ علیہ نے کہنا بس کیا تو اسی حال جنید بغدادی سو گئے اور خواب میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنید تم واس کیوں نہیں کہتے جنید تم واس نہیں کہتے واس کرو ٹھیک ہے یا رسول اللہ لبے کا یا رسول اللہ حاضر صبح اٹھے تو جھومتے ہوئے خوشیوں میں جھومتے جامتے اپنے شیخ کے حضور حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے حضور میں اب واس کروں گا تو جناب سیری سختی فرمان لگے میری تو نہ مانی تھی نہ اب بھی انکار کر کے دیکھو نہ جنابی رومی فرماتے ہیں مانتے ہیں کہ تیری پھوک سے اسرافیل ساری کائنات وجود سے عدم میں چلی گئی اور دوسری پھوک سے عدم سے پھر وجود میں آئی لیکن جیسے تھے ویسے ہی رہے سمجھو میری بات سمجھ نہیں کوش کرو جیسے تھے ویسے ہی رہے جو جس حال میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس خیال میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس رفتار میں تھا انقلاب نہیں آیا جو جس حال میں چپ ہوا اسی حال میں اٹھے گا ایک اور ساز والا ہے اب آگے فرماتے ہیں جنابی رومی ایک اور بھی ہے وہ ساز بجاتا ہے لیکن اس کے موہ میں کچھ نہیں ہوتا اس کی آواز میں کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر نغمیں چلتے ہیں اس کے اندر نغمیں چلتے ہیں ان نغموں کی بہار سے جب وہ قرار پکڑ کر آنکھوں سے جس طرح دیکھتا ہے وہ نغمیں منتقل ہو کر دوسرے کی روح میں جاتے ہیں یہ روح جو پستیوں کی عادی ہے یہ پستیوں سے نکل کر اپنے حقیقی محبوب کی تلاش میں پرواز کی طرف اختیار کر جاتی ہے فرمایا ساز تو وہ ہے کہ نہ حرکت آئی نہ حرکت آئی نہ آواز آیا نغمہ روح کے اندر تھا روحی میں رہا وہاں بجا وہاں نغمہ چلا دوسری روحوں کو بہدار کر گیا لیکن جو روحیں پہلے جس حال میں تھیں اس حال میں نہیں رہنے دیں بے حال کر کے خدا کے نور کے ساتھ منبر کر کے وہ حال دیا وہ حال دیا جو عزل میں حال لے کے آئی تھی روح پھر اسی حال پر بحال ہو گئی عزل کی جو قیفیت تھی اس پر معمول کر دیا یہاں آکھے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں حضراتِ گرامی وقت تھوڑا ہونے کے ویسے میں نے اشار پر اشار پڑھنے پر زیادہ توجہ مرکوز نہیں کی میں نے ان کا خلاصہ پیش خدمت کیا ہے لیکن یہ وہ مغنی اور حضرتِ اسرافیر ان دونوں کی مثال پیش کرنے کے بعد آگے جا کے فرماتے ہیں اولی آران دردروں ہم نغمہاست اولی آران دردروں اولی آران دردروں ہم نغمہاست طالبان را زاہیات بے بہاست یہ جتنے لوگ ساز بجانے والے ہیں حتیٰ کہ وہ اس ساز کی کیفیت میں اسرافیر کو بھی لیائیں حالانکہ وہ ساز ایسا نہیں ہوگا جس سے مر جائے وہ بھی کوئی ساز ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساز نہیں ہیں وہ تو عدم کی طرف لے جانے کی مشیعتِ خدا قدرتِ خدا یا اس کے وہ فیصلہِ عدم پر اس فیصلہِ عدم پر تعمیل کرانے کے لیے اسرافیر کو معمور کیا اور دوسرے سے بیدار کر دیا لیکن خدا نے روحوں کو زندہ کرنے کے لیے دنوں کو زندہ کرنے کے لیے افکار کو افکار کو برسر پیکار رکھنے کے لیے اور حالات اور مزاج اور کردار اور گفتار کو ظاہر اور باطن کو سیرت اور صورت کو اللہ کی مشیعت کے نور اور نبی پاک کی سنت اور پاکیزہ عداؤں کے جلوم کے ساتھ مجلہ روشن منور کر کے خدا کے حضور کھڑا کر دینے والا جو نغمیں چلتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے سینوں کے اندر چلتے ہیں اس لیے فرمایا اولیاء را دردروں ہم نغمہ وہ نغمیں بھی آپ نے سنے ہیں نا یہ نغمیں بھی دیکھو یہ نغمیں بھی دیکھو لیکن کمال یہ ہے کہ وہ نغمہ بجاتے ہیں تو کان سنتے ہیں اور اولیاء اللہ جو نغمہ بجاتا ہے کان نہیں سنتے روح سنتی ہے وہ نغمہ جب بجتا ہے تو محفل سجتی ہے اور محفل سجتی ہے پھر تار بجتی ہے اور جب تک مجلس نہ سجے مغنی وہ ساز والا اپنے ساز کو حرکت نہیں دیتا اور صوفی چوبیس گنتے اس کا ساز بجتا رہتا ہے مجلس لگے کے نہ لگے بندہ آئے کے نہ آئے مرد آئیں یا نہ آئیں صوفی مولوی علماء درویش طالبین آئیں یا نہ آئیں اس کا ساز ہر وقت چلتا ہے اس لیے کہ وہ جس ذات کے ساتھ ہمراض ہے اسی کا ساز ہے جس ذات کا وہ ہمراض ہے یہ اسی کا ساز ہے جب وہ جدا نہیں تو ساز کیسے بند ہوگا مجلس لگی ہوئی ہے ان کی مجلس لگی ہوئی ہے چوبیس گنت کے ان کی مجلس قائم ہے یہ اندر سے با خدا رہتے ہیں اندر سے با خدا رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں ان کی خاموشی میں ذکر کا تو سلسل رہتا ہے اور جب بولتے ہیں تو مشیعت کے ساتھ مشیعت کے ساتھ قدرتوں کی جلوہ نمائیوں کے ساتھ یہ بخت تبدیل کرنے پر زبان معمور ہو جاتی ہے غوث اعظم پچاس سال خاموش رہے اور جب بولے تو کائنات میں انقلاب آ گیا اور حضرت سید وطعفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ان کے مامو نے جناب حضرت سیری سختی رحمت اللہ علیہ وہ ان کے مرشد بھی تھے ان کے مامو بھی تھے رشتہ دگنا تھا طریقت کا رشتہ بھی تھا روح کا رشتہ بھی تھا جسم کا رشتہ بھی تھا ظاہری رشتہ بھی تھا باطنی رشتہ بھی تھا خون کا رشتہ بھی تھا اور نور و سرور کا رشتہ بھی تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جناب باز کرو تو انہوں نے کہا اچھا یا شایخ میں باز کروں گا پھر چپو گئے انہوں نے پھر فرمایا پھر چپو گئے پھر دو چار ہفتے گزرے فرمایا باز کریں آپ آپ پھر چپو گئے تو آپ نے کہنا چھوڑ دیا کہ جب یہ نہیں مانتے تو کہنے کی ضرورت کیا ہے اپنے مقام حضور میں تو یہ متلزز تو ہے لیکن رہنے تو اسی حال میں جب سیری سختی رحمت اللہ علیہ نے کہنا بس کیا تو اسی جنید بغدادی سو گئے اور خواب میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنید تم واز کیوں نہیں کہتے جنید تم واز نہیں کہتے واز کرو ٹھیک ہے یا رسول اللہ لبے کا یا رسول اللہ حاضر صبح اٹھے تو جھومتے ہوئے خوشیوں میں جھومتے جھامتے اپنے شیخ کے حضور حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے حضور میں اب واز کروں گا تو جناب سری سختی فرمان لگے میری تو نہ مانی تھی نہ اب بھی انکار کر کے دیکھو نہ میری تو نہ مانی تھی نہ اب بھی تم انکار کر کے دیکھو میں نے کہا تھا تو مشیعت الائی حکم الائی کے تحت کہا تھا لیکن تم اپنی مسئلے ہیں تم کے تحت ٹھال گئے تھے اور انہوں نے جو فرمایا وہ تمہارے لیے جان و ایمان کا تقاضہ بن گیا تھا باز کرو تو باز کرنے لگے میمبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو باز کرتے کرتے جب محفل پر ایک کیفیت تاری ہوئی تو ایک آدمی پگڑی باندے ہوئے جببہ پہنے ہوئے کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضرت واز عظیم الشان ہے لیکن نبی پاک اس حدیث کی تشریح چاہتا ہوں اتقو ان فراست المومن فا انہو ینظرو بی نور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو وہ نورِ الائی کی قوت سے دیکھ لیتے ہیں دلوں کے اندر جو خیالات مچلتے ہیں ان خیالات کو بامپ لیتے ہیں اس کی ذرا تشریح کرو تو آپ نے فرمایا میرے قریب آجاؤ آگیا فرمایا نہیں اور آگیا آجاؤ بالکل آگیا آجاؤ پہلی صرف میں آپ نے سامنے کھڑا کیا تو فرمایا سوال کرو سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو مومن نورِ الائی سے دلوں کے بید معلوم کر لیتا ہے تو فرمایا پھر اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو تم کافر ہو تیرے گلے کے اندر زنار پڑی ہے اسے توڑو اور کلمہ رسول اللہ کا پڑو تیرے بخت جاگ گئے ہیں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ تمہارے مومن ہونے کا بخت آگیا تیرے بخت جاگ گئے کملی والے نے تجھے اپنے خریب کر لیا ہے کھولو سینہ اور زنار توڑو زنار توڑی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان فرمایا مسلمان کرنے کے بعد فرمایا حدیث پڑھ کر ترجمہ کرو تم بھی عالمے ہو تم بھی عالمے ہو زنار پڑھ کرو حدیث تو فرمایا انہو ینظرو بے نور اللہ کا یہی ترجمہ ہے کہ تم پہلے کافت تھے مومن ہو گئے ہو تو یہاں مواقع فرماتے ہیں اولیارا دردروں ہم نغمہ اولیاء کے اندر جو نغمے چلتے ہیں یہ ذکر و اسرار و سرور و کیف و محبت اور نور و سرور و حضور کی منزل کے یہ سارے نغمے ہیں اور یہ صرف در محبوب پر کھڑے ہو کر نغمے چلتے ہیں اور جب دروازہ کھل جاتا ہے پتہ نہیں پھر اس کا نغمہ چلے یا نہ چلے لیکن وہ نغموں سمیت محبوب کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا طالب آرہ زنہیات بے بہت اور جو طالب حق طالب مولا رب کی رضا اور قرب و محبت چانے والا ان کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنے سینے کے ساتھ اس کا سینہ لگاتے ہیں اس کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگاتے ہیں اور سینے سے منتقل کرتے ہیں اس کے اندر وہ فیض سارا نہیں ضرورت کے مطابق جتنی اس کے اندر وسط گنجش کپسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اندر منتقل کرتے ہیں اور یہ اس فیض عام اس فیض خاص کا یہ عقص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا سَبْدُ اللَّهُ فِي قَلْبِي سَبْدُكَهُ فِي قَلْبِي عبی بَقْرٍ صدیق جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سارے کا سارا میں نے صدیق اکبر کسینے میں ڈال دی وہیں سے یہ نغمیں فوٹیں وہیں سے یہ نغمیں فوٹیں ہیں اور جو جو دن ان نغموں سے ٹوٹتے چلے گئے ہیں انہی میں جلوہ حق مستقر ہوتا چلا گیا جلوہ حق کا وہ دل مستقر ہوتا چلا گیا حضرات اکرامی وقت کی قلت کی بنا پر میں آج اسی ایک شعر پر اکتفا کرتے ہوئے اتنی عرض کروں گا کہ یہ جو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے یہ صرف مورید بنانا اور تعداد بتانا اور نیازیں بنانا اور گاڑیاں خریدنا اور یہ بڑے بڑے پلازے بنانا اور بڑی بڑی لمبی گاڑیاں لینا یہ پیر کا منصب نہیں پیر کا سب سے بڑی جو ہے سجاد نشینی کا عوضہ اور پیر کی سب سے جو بڑی دولت ہے وہ یہ ہے ہمیشہ دولت وہ جو مشکر کے وقت کام آئے دولت وہ جو منظر دولت دکھانے کا وقت آئے تو دولت دکھائی جا سکے حضرات جو دولت ساتھ نہ دے وہ کوئی دولت نہیں جو دولت ساتھ نہ دے وہ کوئی دولت نہیں منزلیں سب ادھر گاڑیاں ادھر محلات ادھر پلازے ادھر دولت ادھر بینک بیلنس ادھر بچے ادھر بیوی ادھر والدین ادھر یہ سب رہ جائیں گے ان میں سے جو پاکیزہ ہوں گے وہ قیامت کی دوستی نبائیں گے لیکن پیر کی جہدات پلازہ نہیں دوست پیر کی جہدات یہ دنیا کا تاج نہیں نہ راجہ نہ دولت نہ سروت نہ امارت اس کی یہ کی دولت ہے جلوہ خدا اور جلوہ محبوب کبریہ اس دولت کو وہ تقسیم کرتا ہے دلوں کے اندر اس دولت کو وہ دلوں کے اندر تقسیم کرتا ہے میں ایک فقی مسئلہ ارز کر کے بس کرتا ہوں اصول یہ ہے کہ جو زمین غیر آباد ہوتی ہیں فقہ فتاوے پڑھ کے دیکھو جو زمین غیر آباد ہوتی ہیں جو آدمی اس زمین کو آباد کر لے وہی مالک ہوتا ہے اور وہ زمینیں اسی کے نام ہو جاتی ہیں جو غیر آباد زمین کسی آدمی نے چھوڑی ہو تو آپ کال جا کے اس پر حال نہ جوت لینا کہ یہ جس نے چھوڑی ہوئی ہے مالک بننے لگا ہوں وہ زمینیں جو ابتدا سے غیر آباد ہوتی ہیں ان غیر آباد زمینوں کو جو آباد کرتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور اولیاء اللہ نظر سے عشق رسول کی گرمی سے جو دلوں کی زمینیں آباد کرتے ہیں ان کے مالک بھی یہی ہوتے ہیں ان کے مالک یہی ہوتے ہیں اور یہی ان کی ملکیت ہے یہی ان کی دولت ہے اور جب یہ خیامت پر اٹھیں گے تو اپنی دولت کے ساتھ اٹھیں گے بات سمجھو میری ہر دولت جدر رہ جائے گی لیکن وہ دلوں کی دولت جس کے پاس ہے وہ جب اٹھے گا تو یہ دولت ساتھ اٹھے گی گویا نبی اٹھیں گے تو امت ساتھ اٹھے گی ولی اٹھے گا تو مورید ساتھ اٹھے گا چونکہ مورید کا دل ولی کے نگاہ کا حل چل کر آباد کر دی گئی ہے یہی دنوں کا مالک ہے اس دل کے اندر عشق رسول کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں اس دل کے اندر ذکر اللہ کے جلووں کا پہرہ لگا ہوا ہے اس لیے یہی وہ دل ہے جس دل میں محبوب نہیں وہ کیا دل ہے جس دل میں ذکر خدا نہیں وہ کیا دل ہے جس آنکھ میں عبرت نہیں وہ کیا آنکھ ہے جس زبان میں ذکر نہیں وہ کیا زبان ہے اور جس کان میں حق کی آواز نہیں آتی وہ بھی کان ہے خدا نے تو فرمایتا تمہارے بھی کہانے لیکن ایک اور ہے ان کے بھی کہانے بولو تو وہ بولتے ہی نہیں سناو تو سنتے ہی نہیں چلاو تو چلتے ہی نہیں مطلب کہ میں آپ کی طرف بلاتا ہوں نہیں آتے ایک تم ہو اشارہ ملے تو قربان ہو کے دوڑتے ہو یہ ہے اصل دولت یہ ہے اصل محبت یہ ہے اصل معیت حضرات جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور آج دربارِ علیہ نیرین شیف کی اس طویل عریض جامعہ مسجد میں یہ خوبصورت عاشقوں پروانوں کا نبی پاک کے فیدائیوں کا نبی پاک کے غلاموں کا اور سلسلہ آلیہ نقص بندیہ کے دل دادا گان اور تمام سلاسل کے معذبین کا یہ اجتماع اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ اس زمانے میں طالبین حق کا غلبہ ہے غفرتیں بھی بہت ہیں لیکن جہاں جہاں چراغ جلتے ہیں وہاں غفرتوں کی دبیز پردے جلانے کا احتمام بھی موجود ہے دنیا کے لیے سب کچھ کرنے والو دین کے لیے بھی کچھ کرو دنیا کے لیے سب کچھ بننے بنانے والو آقبت کے لیے بھی کچھ کر لو یہی وہ آخری دولت ہے کاملین سے دوستی لگاؤ صوفیاء سے دوستی لگاؤ یہ بیعت اسی لیے کہ اپنی زمین ان کے حوالے کی جائے یہ بیعت اسی لیے کہ اپنی زمین ان کے حوالے کی جائے اور جو سچا مرید ہوتا ہے وہ قیامت میں اپنے پیر کے ساتھ اٹھے گا حضرات خدا ونطالہ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں اور ان کے غلاموں اور ان کے غلاموں کے غلاموں کی صف میں شامل فرمائے اور ہمارا انجام بھی نبی پاک کے غلاموں کے ساتھ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی